میں کئی سال کے بعد آیا ہوں بیچ میں آپ کو بتا ہے کہ کرونا کا بھی زمانہ آیا لیکن علامہ صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوتی رہتی ہے یہ جوالہ حضرت کے اشعار آپ نے سنے ترس کو تو سنتر واہوہ کرتے رہتے ہیں آپ مجھے نہیں معلوم کہ کتنوں کو یہ معنی نہیں کہاتا ہوگا ہوا یہ تھا کہ علیہ حضرت سے کچھ احباب نے فرمائش کی کہ کوئی ایسی ناد کہیں آپ اس میں کئی زبانوں کو شامل کیا گیا ہو تو پھر آپ نے یہ ناد فرمائی اس میں اردو بھی ہے پور بھی زبان جو ہندوستان میں اس طرف بوری جاتی تھی وہ بھی فارسی بھی عربی بھی ان سب زبانوں کو ملا کر امام اہل سنت نے یہ ناد کہی اور بہت پیاری ناد کہی لَمْ يَأْتِ نَزِيرُكَ فِي نَظَرٍ بِسْلِ نَشُدْ پِیدَا جَانَ کہ آپ جیسا کسی آنکھ میں دیکھا نہیں آپ کی مثال کسی کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئی اے محمومِ مُکررم آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ جگ راج آئی کہیں جگ راج کو تاج توے سر سوہے شہ دو سر آجانا یعنی پوری کائنات پر حکمرانی اور پوری کائنات کی بادشاہت کا تاج یا رسول اللہ آپی کے سر سجدہ ہے اس لیے ہم نے آپ کو دو جہانوں کا بادشاہ مانا ہے اور تسلیم کیا ہے البحر و علا سمندر بلند ہو گیا والموج و طغا اور موجیں سرکشی پہ آگئے ہیں سمندر کی جب یہ سنامی اور طوفان آتے ہیں من بے قس و طوفان ہو شربا میں تو آجل ہوں مگر یہ طوفان مراد سمندر کا نہیں بلکہ معاصیتوں کا اللہ اللہ اور انسان کی اپنی قوتائیوں کا طوفان وہ کہتے ہیں خوش پڑا دینے والا ہے اگلا مسرک ہے مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا یعنی ہماری کشتی جو ہے وہ سمندر کے دیج طوفانوں میں پسی ہوئی ہے ہوا بگڑی ہوئی ہے کبھی کشتی ادھر ڈولتی ہے کبھی ادھر ڈولتی ہے میری نئیہ پار لگا جانا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ ہماری کشتی کو پار لگا دیجئے اور آخر میں پھر آپ نے فرمایا بس خامہ خام دور سے خام نوائے رضا خام نوائے رضا نہ یہ طرز ملی نہ یہ رنگ میرا خام کہتے ہیں خامہ کہتے ہیں تلم کو کہ یہ میری طرز نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں نہ میرا لنگ ہے لیکن ارشاد اخبہ مراتت تھا اخبہ حبیب کی جمع ہے دوستوں نے فرمایش کی تھی تو ناچار اس راہ پڑا جانا دوستوں کی فرمایش کی تحمیل میں میں اس راہ چل پڑا اور کئی زبانوں پر مشتمل یہ نات میں نے لکھی دوسرا یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہیں بہت بہت سبحانہ نارا اتکبیر اللہ ارسال ایک مسئلہ اور عرض کر دوں یہ حضرت ہمیں مجھے بار بار کرسی کی پیش پیش کر رہے تھے تو یہ کرسیاں ہماری مسجدوں میں کتنی نہیں ہوا کرتی تھیں بلکہ دو آزار سے پہلے تھیں نہیں میں 1978 میں پہلی بار حج کے لیے گیا تو ہرمین ہے فیمین میں میں نے ایک پرسی بھی نہیں دیکھی تب اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عبادت کے معنی ہیں اقصہ غایت التذلل یعنی بندہ اللہ کے حضور اتنی پستی اتنی پستی کا اظہار کرے کہ جس سے آگے کسی پستی کا تصور ممکن ہے سبحان اللہ اس لیے اگر اتہیاد کی حالت میں بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے تو آلتی پالتی مارا کر بیٹھ جائیں ٹانگوں کو ایک طرف کر کے بیٹھ جائیں دوسری طرف کر کے بیٹھ جائیں جب تک سجدہ کر سکتے علماء نے کہا کہ اور طرف نہیں تو قبلے کی طرف پرانگ کر لیں مگر بھٹنے درہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کرسی پر بیٹھنے سے بہتر ہے اگر سجدہ کر سکتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جب تک اس جان میں جان ہے جب تک ہماری سانسیں آ جا رہی ہیں اس پیشانی کو اپنی بارگاہ میں سجدے سے محروم ہاں کوئی بالکل ہی مجبور ہو جائے بالکل ہی محضور ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالی بندوں کے حالات کو جاننے والا ہے لیکن حد تل امکان جب تک کسی بھی حالت میں کسی بھی قیفیت میں آپ بیٹھ سکتے ہو تو کرسی پر بیٹھنے کی بجائے اسے ترجیح دیں اس کے بعد میں ایک تو یہ گزارش کر دوں کہ بہت سے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ ملاد حضور سے تو ثابت نہیں ہے تو ان سے بہت ہی گزارش ہے کہ حضور سے ثابت ہے اللہ اللہ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم یوم الاسنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے سہار اللہ سہار اللہ دو پرافیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز تو بھی فاسٹنگ ایوری منڈے ہر پیر کو رکھتے تھے فسوئلہ سوہ میں یوم الاسنین دا کمپینین آف تا پرافیت آسٹ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی دو یو فاسٹ ایوری منڈے آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ امہ کے ذا لکا یومن مولد تو فیہ میں ہر پیر کو روزہ اسی رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کرنے ہیں سوہ اللہ وفی ہیں وہ اس تو اور اس لیے رکھتا ہوں کہ اسے میری نبوت کا ڈیکلیریشن جاری ہوا اس کو بیست کہتے ہیں اوہ انزلہ علیہ یا مجھ پر پہلی بار وحی ربانی نازل کی گئی تو آپ تو سال کے بعد مناتے ہیں تو حضور تو ہر پیر کو روزہ سوہال اللہ اپنی ولادت با سعادت کے تشکر کے طور پر شکرانے کے طور پر اور قرآن مجید میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ سلام علیہ یوم غلدا ویوم یموت ویوم یباسو حیہ اللہ فرماتا ہے کہ سلام ہو حضرت یحییٰ پر جس طرح وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کا وصال ہوگا اور جس دن دوبارہ انہیں قیامت میں زندہ اٹھایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود فرمایا السلام علیہ یوم غلط قرآن میں ہے یہ کہ جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام ہو ویوم عمودو اور جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو ویوم عمودو اور جب قیامت میں مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا سب بھی مجھ پر سلام ہو ہم کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ وعیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو ان کے اور سارے انبیاء کرام کے اور ہمارے آقا تاجدار کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو تہانا یہ حدیث سے ثابت ہے ہر ایک کے پاس یہ صحیح مسلم قلماء کے پاس موجود ہے اور یہی سنت ہے کیونکہ ملاد کے معنی کیا ملاد کے معنی ہے کہ حضور کی اس کائنات میں تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس سے بڑا احسان اور کوئی بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ اپنے حبیب مقرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لئے مبوس فرمایا اور ہمیں آپ کی غلامی کا شرف ادا فرمایا اس کے بعد میں نبوت کے بارے میں بنیادی چند عقیدے کی باتیں آپ رات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو لفظ نبی ہے یہ نباؤن سے بنا ہے اور نباؤن خبر کو کہتے ہیں اور اس معنی میں نبیوں کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ غیب کی خبریں سناتے تھے کیونکہ دنیا کی خبریں تو سب لوگ سناتے ہیں لیکن آپ غیب کی خبریں اللہ کی ذات کے بارے میں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں ملائک کے بارے میں تقدیر کے بارے میں اور قبر میں کیا گزرے گی جیسا کہ حضرت نے فرمایا اس کے بارے میں آخرت میں کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے رسول خبریں دیتے تھے اور نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں سنانے والا اور باہدورما نے کہا کہ نباؤن سے ہے یعنی نون با اور واو اس کا مادہ ہے اور اس معنی میں اس کے معنی ہے سربلندی یعنی آپ نبی ہیں اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو سربلند فرمایا سرفراز فرمایا رفتیں عطا فرمائیں عظمتیں عطا فرمائیں آپ کی شان کو پوری کائنات میں سربلند فرمایا اس لیے آپ کو نبی کہا جاتا ہے نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی اس بشن کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چل لیا ہو یاد رکھنا ایک ہوتا ہے الیکٹڈ اور ایک ہوتا ہے سیلیکٹڈ سہار اللہ الیکٹڈ تو لوگ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرتا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے اس لیے آپ کے جو لقم ہیں مصطفیٰ اور مجتمع ان دونوں کے معنی ہیں سیلیکٹڈ چنا ہوا چنیدہ لیکن کس کا میرا اور آپ کا نہیں رب کائنات کا جوان ہوا اسے اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کے لیے اپنے تقرب کے لیے اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے سبحان اللہ تو جس کو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اس لیے نبی بشر ہوا ہے کوئی جن یا کوئی اور ہمیشہ مرد ہوا ہے کیوں بندوں کی مرد رسول اللہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہم نے رسول بیجا وہ مرد بیجے ہیں پیادہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی کوئی جن نبی نہیں ہوا کوئی فرشتہ نبی نہیں ہوا فرشتے رسول ہوئے ہیں کیونکہ رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا رسول کے معنی ہے فرستادہ اور جن کے اللہ کے فرشتے جبری امین اللہ کے انبیاء کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اس لیے ان کو رسول کہتے ہیں تو فرشتوں میں رسول تو گدرے ہیں لیکن نبی نہیں گدرا نبی صرف بشر میں گدرا ہے اور اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد اللہ قادری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بشریت رسول کا مطلقا انکار کرے وہ کافر ہیں اس لیے اہل سنت و جماعت اللہ کے رسول کی بشریت کا انکار نہیں کرتے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان جیسا بشر کوئی بھی نہیں آیا وہ بے مثل ہیں بے مثال ہیں جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا تھا خیال احسان 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ سے زیادہ حسین ترین کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا آنکھ خلقت دینے والے کے پاس کمی ہو یا لینے والے کی استعداد میں کمی ہو جب دینے والا بھی کامل اور لینے والا بھی کامل تو پھر کسی کمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے آپ جیسا کائنات میں آپ کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں یہ بات آپ سب ادراب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا ہے اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ جس کو اللہ نے جب بھی نبی بنایا وہ اپنے اہد کے سارے لوگوں سے ممتاز تھے اور حضور از آدم تا قیامت تک آنے والا آخری انسان تک جتنے بھی آ چکے اور آئیں گے ان سب سے عظیم تر ذات ذات پاک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ سلم ان میں ملائک بھی ہیں انبیاء بھی ہیں رسول اعظام بھی ہیں کہ سب سے آپ کی ذات منتاز ہے دوسری بات یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے سبحان نہیں نہیں اس لیے انبیاء معصوم ہیں اور ملائک معصوم ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے چاہے کتنا ہی بڑا مرتبہ ہو کتنا ہی بڑا مقام ہو لیکن قسمت خاصہ نبوت ہے اور نبی کے علاوہ انسانوں میں کوئی اور معصوم نہیں ہے آپ کا کردار بھی معصوم آپ کے اقوال بھی معصوم آپ کے افعال بھی معصوم آپ کا نطق بھی معصوم آپ کی عقل بھی معصوم اس بغیاء کہ مَا يَن تِقُوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا کہ وہ آپ اپنی خائش سے کوئی بات نہیں کہتے آپ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے اس لیے نبی کا کوئی مثل کوئی مثیل کوئی مثال کوئی نظیر نہیں ہو سکتا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو گا محمد نے ضرور نے کہا تھا نا کہ سونا کوئی لبڑا نہیں تری مثال دا آپ جیسا کوئی کبھی نہ آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا اور نہ آسکتا ہے کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لے اس سے زیادہ حسین اس سے زیادہ جمیل اس سے زیادہ باکمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے مات نبی کیونکہ بشر ہوتا ہے اور بشری احوال آپ پر تاری ہوتے ہیں اور وہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے مثلا نبی سوتے ہیں جاکتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ تو کفار نے اعتراض کی تھا کہ مالحاد الرسول یا قلق ویمشی فلسوا کہ یہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا کرتا بھی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کو ان چینوں سے مبرہ ہونا چاہئے نبی کیونکہ انسانوں میں آئے ہیں اس لیے انسانی احوال کا تاریح ہونا یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے بیمار ہونا بھی مقام نبوت کے منافی نہیں ہے ہمارے شیخ العدیس علامہ غلام رسول سہیری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم کھائے بغیر پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور اللہ کے حبیب اس لیے کھاتے تھے اور پیتے تھے کہ لوگوں کو کھانے اور پینے گسلی کا آج چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سوم وصال رکھا سوم وصال کے معنی کنٹینیو اس فاس تنگ کہ میری کی رات کو روزہ کھولا سہری کر روزہ رکھا تو بعض صحابہ اکرام نے آپ کی دیکھا دیکھی سوم وصال لکھا مگر جب دوسرا دن آیا تیسا دن آیا تو بہوش اگر گرنے لگے حضور نے پوچھا ان کو کیا ہو گیا صحابہ نے یوم وصال رکھا ہے میری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ جو سوم وصال لکھتے ہیں آپ نے فرما کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے میں اپنے رب کے پات رات بلاتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی اس لیے نبی کا مثل اور نبی کا شمی کوئی نہیں ہو سکتا تو بیماری آ سکتی جیسے بخار آ جاتا ہے ہانسی آ جاتی ہے لیکن علماء نے لکھا کہ ایسی بیماری کہ جس سے لوگوں کو گھن آئے کراہت محسوس ہو وہ نبی کو لاحق نہیں ہو سکتی جیسے جو رام یا کوڑ کا مرض جس کو ریپریسی کہتے ہیں برس کا مرض یا اسکن ڈیزیز کے پھوڑے پھنسیاں نکر آتے ہیں پیپ پھڑ جاتی ہے اس طرح کی کوئی بیماری کسی بھی نبی کو لاحق نہیں ہو سکتی ہر وہ کیفیت کہ جس سے لوگوں کو گھن آئے کراہت محسوس ہو تو اللہ کے انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں اس لیے یہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے روایات بیان کر رکھی ہیں کہ آپ کو جلدی بیماری ہو گئی تھی پھوڑے خنسیاں نکل آئے تھے اور کیڑے پڑ گئے تھے ماذا اللہ آپ کو کورے کے ڈھیر پہ جا کر چھوڑ دیا تھا صرف ان کی بیوی جا کر ان کو کھانا پہنچاتی تھی یہ سب باطل ہے ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے نزدیک مسلمات میں سے ہیں اس کے منافع کوئی روایت ہوگی تو اس کو رکھ کر دیا جائے گا اس لیے ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو اس طرح کی بیماری کی روایت ہے یہ باطل ہے اور یہ درست نہیں ہے اگر کہیں یہ رکھی ہوئی بھی ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ جو بھی نسبت اور جو بھی صفت شان نبوت کے خلاف ہو مقام نبوت کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو کسی بھی درجے میں قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں آئیں انبیاء کرام کے بارے میں ان کو آل آؤٹ رد کر دینا چاہیے نبی کی اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا انن نبوت و رسالت قد ان قطعات کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے من قد ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کہ فلا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے اور حضور نے ایک حدیس میں فرمایا کہ خود دل کو علی انبیاء میں شکت ان کہ اللہ تعالی نے مجھے دیگر انبیاء کرام پر چھے چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے ایک آپ نے فرمایا کہ اُوتی تو جوام ال کلم مجھے جامع کلمات کا موجزہ عطا کیا گیا یعنی آپ دو یا تین لفظوں پر مجتمل ایک جملے میں معنی کے سمندر کو سمو دیتے تھے چنانچ علماء نے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان کلمات کو جمع کیا ہے جن کو جوام کلم کہا جا سکتا ہے مثلا انما العمال بالنیات کہ عمال پر آخرت میں جو جزاؤ صدا ملے گی اس کا مدار نیت پر ہوگا صرف ظاہر پر نہیں ہوگا اگر کسی کا ظاہری بڑا پرقشش کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے پیشے جو نیت کا فرما ہے وہ اللہ کی رضا کی نہیں ہے تو وہ عمل بھی غد کر دیا جائے گا اس لئے اللہ کے رسول نے فرما کہ اللہ لا ينظر الى سور وعامال ولیکن ينظر الى نیات یا روایت میں قلوب کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو تمہارے عامال کو نہیں دیکھتا وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی نیت کار فرما ہے لہذا اگر بظاہر عمل بہت پرکشش ہو بہت اچھا ہو لیکن اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہ ہو موہ موہ پر مار دیا جائے گا ہمارے ہمارے ہمیں ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پسند آئے تو کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے ہو کوئی ریجیکٹڈ چیز ہو دو نمبر ہو چار نمبر ہو پسند آئے تو کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے ہو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ کہ جو گھڑیا چیز ہے ریجیکٹڈ ہے ناپاک ہے تمہاری طبیعت اس کو پسند نہیں کر دی فرما کہ خبردار میری راہ میں دینے کا سوچ ہو بھی نہیں تن فقون امن ہو کہ تم اس سے خرچ کرو اگر تمہیں کوئی ریجیکٹڈ چیز گھٹیا چیز دو نمبر چیز دے تو تم کبھی بھی خوشی سے قبول نہیں کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کا زوق تمہارے زوق صدی کم اس لیے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دو تو عالی چیز دو امدہ چیز دو وہ دو جو تمہیں خود پسند آئے وہ دو جو تمہیں خود اچھی لگے وہ دو یہاں تک کہ فرمایا کہ من تعلم علما یبتغا بهی وجہ اللہ لئرد من الدنیا لم یرح رائح جنہ جو دین کا علم اپنے دنیا سجانے کے لیے بسانے کے لیے حاصل کرے وہ علم کی جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہئے تو وہ جنت کی خوش بھی نہیں سوئے گا اب آپ بزار دیکھیں کہ دین کا علم ہے لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو وہ بھی مو پر مار دیا جائے گا فرمائے کہ جو علم اس لیے حاصل کرے تاکہ منادرہ کر کے علماء پر فضا حاصل کر لے یا بیوکوفوں اس کے ساتھ کٹ ہجتیاں کرے یا لوگوں کا رخ عقیدت اپنی جانب پھیر دے یہ اسے جہنم ملے جائے تو علم کس لیے حاصل کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے نکلے تو ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور یہ مصدل نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے گا تو دنیا دنیا بھی ملے گی اور آخر بھی ملے گی لیکن نیت خالص رضا الہی ہونی چاہیے اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب عامال پر جدا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی پیشے کون سی نیت کار فرما تھی اگر یہ تھی کہ لوگ واوا کریں کہ بڑا سخی ہے بڑا داتا ہے بڑا بخش کرنے والا ہے اس ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے جن دو کو کے یہ جہنم کی گگری سادر ہوگی وہ ایک قاری قرآن ہوگا اور ایک بڑا سخی ہوگا وہ کہنے یا اللہ میں تو تیرا قرآن پڑھتا رہا ساری زندگی اس میں لگا دی تو اس کو کہا جا کہ تم نے پڑا تو ہے لیکن اس لیے پڑا ہے تاکہ لوگ تمہیں داد دیں واوا کریں تمہارا نام ہو اور پیسہ خرچ کرنے والا کہے گا کہ میں تو بڑا پیسہ خرچ کیا تو اس کو کہا جا گا تم نے کیا تو ہے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں دادا کہیں بڑا سخی کہیں بڑا جوان کہیں تو دنیا میں کہہ دیا گیا فنش اب کچھ بھی نہیں ہے اس لیے ہمیشہ نیت خالص ہونی چاہیے ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو نیت صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بند مومن کو کام کرنا چاہیے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے بندوں کی خدمت کے کام ہیں رفاعی کام ہیں بلکہ ایک حدیث میں ہے طبعی شریف میں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے سب سے پاورفل جیز کیا ہے فرمایا پہاڑ کیونکہ قرآن میں ہے ہم نے پہاڑوں کو کینوں کی طرح زمین میں گار دیا ہے اس لیے زمین ڈس بینس نہیں ہوتی ہے وَلْجِبَالَ اَرْسَاحَ یہ جو شپ آ کر آپ کی سائل پر ٹھیلتے ہیں سمندر میں تو لنگر کے ساتھ باندھا جاتا ہے تاکہ پانی اس کو بہا کر نہ لے جائے فرمایا کہ پہاڑوں کو زمین میں لنگر کی طرح گار دیا اس لیے زمین میں قرار ہے سکون ہے ہم رہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو فرمایا کہ پہاڑ بڑے طاقتور ہے پہاڑ سے بھی طاقتور چیز ہے فرمایا کہ لوہہ آپ کو بتائے کہ لوہے سے وہ آلات بنا جاتے ہیں جو پہاڑوں کو بھی کھوٹ کے رکھ دیتے ہیں پہاڑ یا رسول اللہ لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے فرمایا آگ کہ آگ میں لوہ بھی پگل جاتا ہے پہاڑ یا رسول اللہ آگ سے بھی طاقتور چیز ہے فرمایا ہوا ہوا آتی ہے تو آپ کو اڑا کے لے جاتی ہے یہ جو آپ کہاں سنامی آتے رہتے ہیں تو یہ ہوایں ہیں جو چلاتی ہیں اور یہ موجیں آ کر سائل سے ڈکراتی ہیں پہ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کیا ہوا سے بھی کچھ طاقتور چیز ہے فرمایا ہاں وہ صدقہ جو بندے مومن دے اور بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا ہے سبحان اللہ ہے معمولی نے کی ہے ضرور معاتے ہیں کہ سب چیز سے طاقتور ہے اگر اخلاص کے ساتھ کرو ہوگے تو کیا پتہ پہاڑ جیسے گناہ بھی دھر جائیں اللہ 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 دھر جائیں تو اخلاص للہیت رضا الہی یہ اصل جیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آخرت میں اللہ دبارک و تعالی جلا دے گا انعام دے گا عجر عطا فرمائے اللہ تعالی عمال کے مقدار کو نہیں دیکھتا میار کو دیکھتا ہے اور اس کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اگر ہم یہ جان نہ چاہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں تو کیسے جانے ہے تو یہ نہیں فرمائے کہ کسی لیبارٹری میں چلے جاؤ وہاں تمہارا ٹیسٹ ہو جائے گا ریپورٹ میں آ جائے گیا کہ ایمان ہے یا نہیں فرمائے اس طفت قلب اپنے آپ کو اپنے ضمیل کی عدالت میں پیش کرو اپنے دل سے پوچھو کہ ذا ساعت کا صحیحت و سرعت کا حسرت اگر تم سے گناہ سرعت ہو جائے تو دل میں چمن محسوس ہو کڑن محسوس ہو ندامت محسوس ہو پشمان ہو جاؤ اور جب تم نیکی کرو تو قلب کو سرور ملے روح کو راحت ملے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو تمہاری ٹیسٹنگ مشین کام کر رہی ہے لیکن اگر برائی پر دل میں پڑن محسوس نہ ہو چمن محسوس نہ ہو اچھائی پر راحت محسوس نہ ہو تو پھر سمجھو کہ زمیر تمہارا مر چکا ہے اب یہ زمیر کیا ہے یہ زمیر وہ ہے کہ اللہ اس کی قسم فرماتا ہے کہ لَا اُقْسِمَ بِيُومِ قِيَامَةً فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں وَلَا اُقْسِمَ مِن نَفْسِ لَوَّامَةً فرمِ انسان کے زمیر کی قسم فرماتا ہوں یہ اتنا پسند ہے میرے لَوَّامَةً لَوَّامَةً اسے کہتے ہیں کہ ملامت کرنے والا کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو زمیر ملامت کرے چین نہ آئے تلکہ سورہ شمس میں تمہین کے طور پر کئی قسمیں فرمائیں کہ وَس شمس وَدُحَاہا سورج وَس کی تابانی کی قسم وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہا چاند کی قسم چاند اور اس کے اجالے کی قسم وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاہا دِل اور اس کے اجالے کی قسم وَالْلَیْلِ اِذَا یَفْشَاہا شب اور ظلمت شب کی قسم وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاہا آسمان اور اس کی شان رفض کی قسم وَالْأَرْدِ وَمَا تَحَاہا اور زمین اور اس کی گھشت کی قسم وَنَفْس وَمَا سَبْحَا اتنی قسم تمہید کے طور پر بیان کر کے اللہ مومن کے نفس کی قسم فرماتا کہ اس نفس کو ہم نے کیسا مُوَبَدِل متوازن بیلس بنایا فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس کی نیکی بھی قَدْ أَفْلَحَمَن زَكَّاهَا تو جس نے اس نفس کو پاک رکھا وہ بامراد ہو گیا وَقَدْ خَابَمَن دَسَّاهَا جس نے اس کو گناہوں سے آلودر کر دیا وہ ناکام ہو گیا تو عزیزان اگرامی یہ ہے اِنَّمَا لَا مَالُ بِالنِّيَا اس لیے حضور تعلیم امت کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ اَمَا آتِ نَفْسی تَقْوَا وَزَكِّهَا فَانْتَ خَيْرُ مَنْزَكَّاهَا اے اللہ تُو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے اور تُو اسے پاک کر دے کیونکہ تجھ سے بہتر پاک کرنے والا کوئی ملی ہے اور اب جس دور میں ہم ہیں کہ لوگ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں اور پھر جشن مناتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان اس پر فخر کرتے ہیں یہی قوم الوند کا حال تھا فرما کہ اِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء اور تَقْتَوُنَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَر کہ تم غیر فطری طریقے سے اپنے جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو ڈاکر زنی کرتے ہو اور پھر اپنی مجلسوں میں بڑے فخر سے اپنے کارنامے بیان کرتے ہوں تو آج آپ یہاں بھی بیٹھ کے پاکستان کی ٹی وی چینل دیکھتے خرافات کلا اس میں ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں بیٹھ کر کوئی ملک کی فلاح کی بات ہو کوئی خیر کی بات ہو ایک دوسرے کو گالی دلوچ دینا ایک دوسرے کو برا کرنا ایک دوسرے کی توہین کرنا تو دوسرے کی توہین وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ فرماتا ہے لا تزد سو انفس اپنی پارسا یہ بد بیان کرو اور اب بہتر جانتا ہے کہ کس نفس پاریزہ اور پانسا ہے یہاں تھوڑا سامل ہو جائیں خد سے گلر جاتے ہیں ہوگی نہیں فما علیہ اللہ بلا اللہ 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 لائک کومنٹ اور سبسکرائب موسیقی موسیقی موسیقی